السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو جی ایسٹوڈینٹ آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لے کے کہہ رہا ہوں خاص طور پر ان ایسٹوڈینٹ کے لیے جو کلاس ٹویلت کے اندر ہیں یعنی انٹر کے تیاری کر رہے ہیں اور امتحان دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ کوشن ہے آپ کو جاننا ہے سمجھنا ہے امتحان میں سے ان تین میں سے کوئی ایک کوشن آپ کا آئے گا ہر سال کا ان بہت تدربہ رہا ہے تو آپ کس کو سیان سے سننا ہوگا سمجھنا ہوگا اور یہاں دیکھئے گا کبھی بھی آپ گرامور کو رٹنا مت بیٹھا کبھی بھی گرامور کو رٹنا مت ہمیشہ گرامور کو سمجھنے کے کوشش کرنا کیونکہ آپ بک کے ذریعے سے گائیڈ کے ذریعے سے یا کسی کے باتے باتوں کو رٹ لیتے ہو تو انتحان میں ایگزامپل جو ہے نا چینج ہو جاتا ہے بدل جاتا ہے ایگزامپل کے طور پر کوئی پوچھتا آپ سے کہ فاطمہ جی کتاب میں ہے یا کسی جگہ گائیڈ میں ہے کہ فاطمہ نیک لڑکی ہے بتاؤ اس میں نیک کیا ہے تو اس سے مزید جواب دیا ہوگا کہ فاطمہ نیک لڑکی ہے نیک صیفت ہے آپ نے رٹ لیا نیک صیفت نیک صیفت نیک صیفت نیک صیفت لیکن کل ایگزام میں آتا ہے کہ فاطمہ گوری ہے فاطمہ اچھی ہے فاطمہ چالاک ہے فاطمہ نمازی ہے تو وہاں پر آپ کیا چونو گیا وہاں تو نیک ہے نہیں تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ موصوف کسے کہتے ہیں اور صفت کسے کہتے ہیں اسی طرح ہر ایک چیز میں مثال الگ الگ ہوتا ہے لہذا آپ کو اس بلکل بیسک طور پر بنیادی طور پر آپ کو سمجھنا ہوگا definition کو جب جا کر کے آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں اور بکل کو چون سکتے ہیں آج آپ کو پڑھائیں گے کہ لفظ کسے کہتے ہیں موضوع کسے کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ کو جاننا ہوگا تاکہ آسانی سے میں آپ کو پڑھا سکوں اور بتا سکوں دیکھئے لفظ کسے کہتے ہیں لفظ کہ ہے مو سے جو آواز نکلتی ہے وہ لفظ ہے مو سے جو ہماری آواز نکلتی ہے کیا ہے وہ لفظ ہے آپ مثال کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ مو سے جو ہماری آواز نکلتی ہے اس کو ہم لفظ کہتے ہیں آپ زبان سے جو بھی چیز نکالتے ہو چاہے وہ چیز اچھی ہو چاہے وہ بری ہو وہ سب کیا لفظ ہے لفظ کیسے کہتے ہیں کہ موہ سے جو ہماری آواز نکلتی ہے وہ کیا ہے وہ لفظ ہے اب لفظ کی دو قسمیں ہیں لفظ دو پرکار کے ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں دو ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے ایک ہوتا ہے موزو اور دوسرا ہوتا ہے محمل موزو کیسے کہتے ہیں موزو کہتے ہیں کہ جس کا کچھ معنی نکلتا ہو اس کو کہتے ہیں موزو جیسے معنی دار لفظ کو 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 معن نکلتی ہے جو ہمارے زبان کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے اس کو ہم لفظ کہتے ہیں لفظ ہوتا ہے دوکیزم کا ایک ہوتا ہے مانا والا ایک ہوتا ہے بگر مانے والا تو جس کا مانا ہے اس کو بولتے ہیں موضوع اور محمل بولتے ہیں جس کا مانا نہیں ہے ایکزامپل کے طور پر میں آپ کو سمجھ جاتا ہوں جیسے کہ بولتا ہے کہ روٹی اوٹی لاؤ روٹی اوٹی لے کر روٹی ایک پدارت ہے کھانے کی چیز ہے اوٹی کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے بھات اوٹ چاول والا ڈال اوڑ بولتے ہیں ہم لوگ دہاتیں بولتے ہیں شورو بولتے ہیں بولتے ہیں جوتا ہوتا لڑکی وڑکی کچھ بھی بولتے ہیں ملا کر ساتھ میں تو جس کا جو مانا آ رہا ہے تو وہ موضوع ہے جس کا مانا نہیں ہے رہا ہے وہ کیا ہے محمل ہے یاد گے گا کہ جو ہمارے موقعت سے آواز نکلتی ہے اس کو ہم کبولتے ہیں اس کو لفظ بولتے ہیں لفظ دوکی سنگی بتا ہوتا ہے یعنی ایک مانا تار ہوتا ہے اور ایک بغیر مانے کا ہوتا ہے اگر مانا والا ہے تو اس کو ہم بولیں گے موضوع بولیں گے اور جس کا کچھ مانا نہیں ہے اس کو ہم محمل بولیں گے کہ محمل کا مانا ہی ہوتا ہے بیکات آپ نے سمجھ لیا دیکھ لیا کہ لفظ کی دو کیس میں ایک موضوع ایک محمل اور ایک وطائر جس کا معنی نہیں ہے وہ محمل ہے جس کا معنی ہوتا ہے وہ موضوع ہے بس مختصر مختصر تھوڑے تھوڑے ایک ایک دو دو تین چیز میں آپ کو سمجھاتا رہوں گا تاکہ آپ کو آسانی سے بات سمجھ آجائے اور آپ کا وقت بھی کم لگے اگر ہماری پرانے کا اندر ایسا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے دوسرے ساتھی بس شیئر کیجئے گا انشاءاللہ پھر نیکس ملتے ہیں کوئی خاص ایک ٹاپک لے کر کے تب تک اللہ حافظ